بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم پو مائی یوٹیوب چینل آج ہم ایویشن آف لیف کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ تمام لیکچرز میرے یوٹیوب چینل پر بھی لیبل ہیں آپ لوگ جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ فردر فیڈیوز کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے تھڑے لور جاگا ایشیو ہے تو اپنے پروپرلی سپیک نہیں کر پا رہا آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایویشن آف لیف اور ایویشن آف لیف آپ کو بتا ہے کہ ایک آرڈنٹس بک ایک ہوتی ہے سنگل وینڈ لیف اور دوسرا ہوتا ہے مینی وینڈ لیف سنگل وینڈ لیف مطلب یہ ہے اس پوری لائف کے اندر ایک وینڈ موجود ہوگا آپ جسے مدرک بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری وینڈ لیف اگر آپ بات کرلو سنگل وینڈ لیف تو اس میں موسز لائکو پوڈیوں یہ آجاتا ہے اور آپ ملٹی مطلب مینی وینڈ لیف کی بات کرلیں تو اس میں کیا آجاتا ہے گنکو آجاتا ہے اس میں بہت ساری وینڈ لیف ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیف تھوڑے مطلب فلیٹ ہوتے ہیں بلیڈ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ زیادہ واتری ہے پوڈ کو سپلائے کرنے کیلئے تو جو سنگل وینڈ ہیں ان کو مایکرو فلس بھی کہتے ہیں اور جو مینی وینڈ لیف ہیں ان کو میگا فلس بھی کہتے ہیں تو اب یہ جو اس کی ایولیشن ہے میں سنگل وینڈ کی بات کرلوں اس کی جو ایولیشن ہے اچھا ایک اور چیز ہے یہ جو بھی میں نے بولا ہے اس کو اپنے ریجسٹر پر لکھو اگر آپ مطلب یہ کہ کیونکہ اس سے ایک تو آپ کی کنسنٹریشن ادھر بڑے گی اور دوسری یہ کہ چیزیں آپ لوگ کو سمجھ آ جائیں گے تو جو سنگل وینڈ لیف ہیں اس کی ایولیشن فاصل ریکارد تو نہیں ہے برحال ہیپاؤتسز دیئے گئے ہیں اور وہ ہیپاؤتسز ایک تو یہ ہے کہ آؤٹگروتھ ہے اور دوسرا کیا ہے ریڈیکشن ہے تو چلیں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کی آسانی کے لئے لکھ کر رکھیں تاکہ کوئی مشکل نہ ہو تو دیکھیں ہیپاؤتسز ہے آؤٹگروتھ ہیپاؤتسز اب آؤٹگروتھ کا کیا مطلب ہے آپ نے بڑنگ میں بھی پڑا تھا کہ ایک آؤٹگروتھ بناتا ہے اور وہ باد میں سپریٹڈ ہو کے ایک نیو پلانٹ میں ہو جاتا ہے تو وہی کنڈیشن یہاں بھی ہے ٹھیک ہے برحال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آؤٹگروتھ سپریٹ ہو کے نہیں لیف یہ پلانٹ بنا دے گا تو کیا ہوتا ہے کہ سمپل آؤٹگروتھ آؤٹگروتھ بناتا ہے اب یہ آؤٹگروتھ بناتا ہے اب اس برانچ پہ یہ چھوٹا سا آؤٹگروتھ بناتا ہے آؤٹگروتھ آؤٹگروتھ اوکے آؤٹگروتھ بناتا ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے جیسے جیسے ایسا ایسا سے اس کی ڈیویلٹمنٹ ہوتی جاتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو فوڈ اور نیوٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وسکولر ٹیشوز ایکسٹینڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں جیسے مطلب یہ آؤٹگروتھ بڑی ہوتی جاتی ہے تو اس کو فوڈ نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ وسکولر ٹیشو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تو کیا تھا جس سے یہ دیکھیں کہ پراپل یہ لیف لائک سٹرچر بن گیا اور یہ اس کے اندر کہہ سنگل وین ہے یہ کہہ سنگل وین اس وی اور اوپر کیا دیا ہوا ہے لیف دیا ہوا ہے ایک تو یہ کنسیپٹ ہے سیکنڈ کنسیپٹ ہے کہ ریڈکشن کا میکنیزم کیا؟ ریڈکشن ہیپاثسس میں یہاں بھی لکھ لیتا ہوں ریڈکشن ہیپاثسس 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 بھی کہتے ہیں اس کو ہیپاثسس بھی کہتے ہیں اوکی تو ریڈکشن ہیپاثسس کے مطابق جو پلانٹس ہیں ان میں ایسی بہت ساری برانچس ہوتی ہیں اب وہ برانچس ریڈیوزد ان سائز ہوتی ہیں اور کس میں کنورٹ ہو جاتی ہیں لیف لائک سکرپچر میں اس کی ڈسکرپشن کہ دوسکلر پلانٹس ہے لیف لیس برانچس ان کی لیف لیس برانچس ہوتی ہیں دیس برانچس آر ریڈیوزد وہ کیا ہوگئی ہیں ریڈیوزد ہوگئی ہیں مطلب یہ کہ پہلے ایسے لمبے تھے پھر ان کا جو سائز ہے وہ ریڈیوز ہوگئے بائی سمپلیفیکیشن اور فلیٹنگ آف دی لیف لیس برانچس اب یہی جو لیف لیس برانچس ہوگئی ہیں پھر اس طرح سے وہ فلیٹ ہونے لگئی ہیں فلیٹ ہوگئے وہ کس میں کنورٹ ہوگئی ہیں لیف میں کنورٹ ہوگئی ہیں تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے اندر سنگل وین ایوالد ہوا ہے جیسے کہ یہ لیف ہے اور اس کے اندر یہ سنگل وین بنا لے تو اس طریقے سے مطلب یہ ایک ایوالد ہوا ہے ایک ایوالد بنا تھا اس کے اندر کوئی مسکلر ٹیشو نہیں تھے وقت کی مطلب جیسے جیسے اس کی ریکوئرمنٹ بڑھتی گئی تو وین کیا ہوا اس طرف لیف کی طرف ایوالد ہوگیا سنگل میں اب یہاں پہ جو دوسرا ریڈیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ صرف ایسے برانچس تھی برانچس کے اندر کوئی کچھ نہیں تھا ان کا سائز مطلب برانچس چھوٹی ہوگئی ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا سائزہ پھر بڑھیں ان دور میں بڑھیں سرسے ہوا ہے منی لیف کیا منی لیف کیا منی لیف کیا سائی مینی وین لیف کیا سائے منی لیف چیز منی لیف چیز منی لیف میں بہت ساری منی وین چیز منی لیف چیز کمپلیکسٹی پہ جاتی ہوگی جو تاپک ملیش کرنے جا رہے ہیں ان کی ایولیشن کیسے ہوئی ہے ان کی ایولیشن کچھ ایسے ہوئی ہے کہ دو میکنیزم ہے ایک پلانٹیشن ہے اور دوسری جو نب ویبنگ ہے پلانٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پلانٹیشن پلانٹیشن کا گروہ کرنا نہیں ہے یہ ہے کہ سارے لیفز کا ایک پلان میں آجانا پلین میں آجانا تو چلے اس کے لیڈنگ کرتا ہوں فارک برانچز چینجی انٹو ٹو سمپل پلانٹیشن ایک ایسی ان کی فارک برانچز تھی ایک سینگل پلان میں آگئی ہے پلین میں آگئی ہے سارے پلان منصوبہ ہوتا ہے میں آگئی ہے یہ برانچز بکم فلائٹ اور یہ برانچز فلائٹ ہوں گئی تھوڑے چاڑے ہوں گئی موٹی ہو گئی the spaces between them are filled by the photosynthetic tissue ٹھیک ہے اب ان کے اندر جو مطلب ایسا spaces تھی میں وہ فورٹس انتھرک تشو سے اس طریقے سے مطلب ان کے درمیان میں فارغم پر یہ وہ برانچز ہیں برانچز یہ تھوڑی فلائٹ ہونے کے بعد یہ جو یہ سپیسز ہیں یہ فوٹو سنتھیک سیلز نے کیا کر دیا ان کو فل کر لیا اس طریقے سے ان کے اندر بہت ساری فینز زرائز ہو گئی اب یہ جو یہ سٹرکچر ہے یہ کس میں ریزمبل کرتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ اس کی بات کرو کیا آپ ڈک کے فوٹ کی بات کر لو تو وہاں بھی یہی سین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب بیوی پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے یہ بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن ایسا ایسا سے جیسے جیسے اس کی ڈیبلیٹمنٹ سٹرانگ ہوتی جاتی ہے تو یہ ریموو ہو جاتے ٹھیک ہے آٹو لائسس کے ذریعے اوکے یہ جو تھا ہمارا یہ ٹاپک خاج کا اور اس کی اگزمپل بھی اگر میں بتا دوں ایولیشن آف مینی لیوز کی تو اس میں یہی جو رائنیا وہ اس کی اگزمپل ہے اوکے اس ایسے مزید لیکچرز کے لیے میرا یہ جو چینل لائس کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ